موسیقی آٹھ ستمبر انیس سو پینسر وہ تاریخی دن جب ہم نے دیکھا کہ دشمن نے اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ پاکستان کی سرحدی حدود کی طرف جو ہے وہ اپنی آنکھیں میلی کی جب پاکستان میں موجود تمام تر فورسز چاہے ہم بات کریں پاکستان نیوی کی چاہے ہم بات کریں آرمی کی چاہے ہم بات کریں اے فورس کی تمام تر فورسز یونائٹڈ تھی ایک پیج پر تھی اور ہتھیار سے لیس اپنے سے دس گناہ زیادہ فوج کو روک کر رکھنا ان کے ناپاک ازائم کو نستو نابود کرنا یہ کیا تھا پاکستان کے جوانون یہ وہ دن ہے جو اس یاد میں منایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو جو ہے وہ یہ میسج یہ پیغام دیا گیا اس دن کہ پاکستان کی طرف دیکھنا اور ان ناپاک ازائم کی سوچ کے ساتھ دیکھنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ پاکستان آرمی کی بات کریں تو وہ ہمیں ہماری زمینی سرحدوں پر جوان سارے نظر آتے ہیں کس طریقے سے اپنی فیاملی سے دور مشکل تر اور مشکل ترین ٹریننگز کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور پاکستان کی زمینی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں وہیں پر ہمارے پاس ایک اور فوج بھی ہے جو کہ آپ کو سمندروں میں ملتی ہے سمندر کی موجوں میں ملتی ہے جو آپ کو کبھی سمندر کے اوپر کبھی سمندر کے کئی کلومیٹر نیچے ملتی ہے جس طریقے سے پاکستان کی سمندری حدود کا دفاع کرتی ہے یہ ایک مشکل ترین کام ہے کہ ہم زمین پر تو رہ سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں سمندر کی تو سمندر پر جو ہے وہ اس طریقے سے رہنا بہت زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے اور بڑا ہی ایک پریشان کن بھی ہوتا ہے لیکن پاکستان کے جوان پاکستان نیوی کے جوانوں نے بات ثابت کی کہ ان کے لیے اس ملک کی سالمیت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں دن تک یہ تمام تر چیزیں یہ تمام تر جو بھی آپ کہہ لیں ناپاک عزائم تھے یہ جاری رہے اور اس کے بعد پاکستان نے اس دشمن ملک کو جو ہے وہ اپنی سرحد پر اور اپنی سرحد کے اندر رہنے پر جو ہے وہ مجبور کر دیا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری ایسے دن ہوتے ہیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ملک آپ کی قوم مطلب ایک ملک کے لیے قوموں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں کہ ان کو یاد رکھا جائے اور آگے بتایا بھی جائے چھ ستمبر پاکستان آرمی کا دن سات ستمبر پاکستان ائر پورس کا دن اور آٹھ ستمبر پاکستان نیوی کا دن پاکستان نیوی کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا تمام تر چیزوں کو مینج کر رہی ہوتی ہے کس طریقے سے تمام تر جو ہماری سمندری حدود ہیں ان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے اور کس کس طریقے سے کیا کیا مشکلات ان کو آتے ہیں اور جیسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدید دور ہے جدید دور میں کون کون سے ایسی ٹکنالوجیز ہیں جو پاکستان نیوی کے پاس موجود ہیں اور ہم جو ہیں وہ پہلے سے دگری طاقت کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں عظم کرتے ہوئے یہ وعدہ کرتے ہوئے اور یہ باتیں کرتے ہوئے کہ پاکستان کی خلاف جب بھی کوئی بولے گا پاکستان جو ہے وہ اتنی جرد بھی رکھتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس قابل بھی ہے کہ وہ اس ایکشن کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ریاکشن بھی دے گا تو آج کا دن نیوی کا دن ہے آئیے ذرا نیوی کے ساتھ بناتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے طریقے سے لوگ اپنے زندگی بزارتے ہیں کس طریقے سے کیا کیا تیزیں مزید ایڈ آنڈ ہو رہی ہیں تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز آج کے پروگرام میں ہم لوگ جو ہے وہ نیوی ڈے منا رہے ہیں کیونکہ اگر بات کی جائے آٹ آف سپٹیمبر کی نیوی ڈے ہے یہ جس طریقے سے جو ہے وہ تمام تر چیزیں انیس سو پینسٹ میں ہوئیں جب رات کی تاریخی میں دشمن نے جو ہے وہ میلی آنکی پاکستان کی جانب تو پاکستان کی جو دفاعی فورسز تھی چاہے ہم بات کریں پاکستان آرمی کی پاکستان نیوی یا ائر فورس کی یہی وہ جو ہے ہماری فورسز تھی جنہوں نے جو ہے وہ ان کو روک کے رکھا ان کے عزائم کو جو ہے وہ مسمار کیا اور ان کو یہ بتایا کہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ دیکھنا اتنا بھی آسان نہیں ہے یہ تو بات کر رہے ہیں ہم انیس سو پینسٹ کی اگر ہم آج کی دوہزار چوبیس کی بات کریں تو جیسے ہم نے دیکھا کہ تمام تر چیزوں میں جو ہے وہ نئی نئی ٹکنالوجیز آ رہی ہیں بلکل اسی طریقے سے پاکستان نیوی میں بھی نئے جہازوں کی انڈکشن ہو رہی ہے اس وقت میں جس جہاز پر موجود ہوں یہ پی این ایس بابر ہے اور اس کی جو ہے وہ سکس آف سپٹیمبر کو جو ہے وہ انڈکشن ہوئی ہے ایس وی آل نو کہ ہم اس پرگرام کو جو ہے وہ پہلے ریکارڈ کر رہے ہیں تو سکس آف سپٹیمبر کو جو ہے وہ اس کی انڈکشن ہوئی اور یہ جہاز جو ہے یہ ٹرکی سے آیا اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹرکی سے پاکستان آیا اور یہ جو ہے وہ تمام تر جو سہولیات ہیں تمام تر جو جدید ٹکنالوجیز ہیں ان سب سے لیس ہے کس طریقے سے یہ جہاز کام کرتا ہے کیا کیا طریقے کار ہیں کیا کیا ٹکنالوجیز ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں یہ ہمارے لیے جاننا بھی دلچسپ ہوگا اور اتنا ہی دلچسپ آپ کے لیے جاننا بھی ہوگا تو جو ہے اس کا پروپرلی آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا علی جو کہ لیفٹینین کمانڈر ہیں پاکستان نیوی سے ان کا تعلق ہے السلام علیکم سیر علیکم سلام کیسے ہیں سیرہ الحمدللہ ٹھیک ٹاک ہے ہم آپ کو فورملی وینکم بھی کرتے ہیں پی این ایس بابر شپ پہ مجھے بتائیے گا پی این ایس بابر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یہ ایک بہت بڑا جہاز ہے کس طریقے سے جو ہے یہ مقابلہ کرے گا دشمن کے ناپاک ازائم کا جو تمام در چیزیں اس کے بارے میں ایکسپلین کریں ابھی جو ہم جس جگہ پہ موجود ہیں اس جگہ کو فلائٹ ڈیک کہتے ہیں جس کو آسان زبان میں ہم ہیلیکاپٹر آپریشن ڈیک بھی کہتے ہیں یہاں پہ جب بھی ہم سی میں آپریشنز کرتے ہیں تو ہیلیکاپٹر اس جگہ پہ آکے لینڈ کرتا ہے اس میں کافی مہارت ہوتی ہے جو کہ کرو بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ گراؤنڈ کرو اور جو اوپر ہیلیکاپٹر کا پائلٹ ہوتا ہے اس کی دونوں کی بہت مہارت ہوتی ہے کس طرح سیفلی اور سموٹلی اس آپریشن کو کمپلیٹ کریں اس میں کیونکہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ہیلیکاپٹر بھی موونگ پلیٹ فارم ہے اور یہ خود شپ بھی ایک سپیڈ سے موف کر رہا ہے اور اس چیز میں اس کو سموٹلی اور سیفلی لینڈ کرانا اس میں بہت زیادہ مہارت ہے اور پھر جب جیسے یہ ہیلیکاپٹر لینڈ کرتا ہے تو ہم اسے یہاں پہ سیکیور کرتے ہیں اپنے ڈے تو ڈے آپریشنز کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی اندر بھی لے کے چلوں گا جب ہم اندر جائیں گے تو میں آپ کو جگہ دکھاؤں گا کہ کہاں پہ ہم جب لمبے دورانیے کے لیے سمندر میں رہتے ہیں کوئی اوورسیز ڈیپلائمنٹ پہ جاتے ہیں یا کوئی لمبے امبارکیشن پیریٹ کھیلی جاتے ہیں تو کس طرح سے ہیلیکاپٹر کو ہم لوگ اس جگہ سے اندر کی طرف شفت کرتے ہیں اور اس کو پریزرف کرتے ہیں جس جگہ پہ موجود ہیں یہ ہیلیکاپٹر ہینگر کھلاتا ہے جس جگہ پہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب ہیلیکاپٹر لینڈ ہوتا ہے کچھ دورانیے کے لیے وائرس ٹو ہوتا ہے اور پھر اس کو ہم جب لمبے دورانیے کے لیے لیے لیتے ہیں تو اس کو اندر لے آتے ہیں تو فارملی وہ اس جگہ پہ لاکہ ہم اس کو سیکیور کرتے ہیں جہاں پہ اس کو پروپرلی پریزرف کر دیا جاتا ہے لانگر ڈیوریشن کے لیے اس کے بعد مجھے بتائے گا آگا کہ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو لانگر ڈیوریشن کے لیے پریزرف کر دیا جاتا ہے اب کتنے عرصے تک کتنا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے ویسے اگر ہم پینس بابر کی ایک پہلے شبز کی بات کریں کتنے ٹائم تک یہ بدن سی رہتے ہیں ہمارے پاس جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹاسکنگ کے اوپر بھی ہیں ہم جب دوسرے اوورسیز ڈیپلائمنٹ پہ جاتے ہیں تو تین تین چارچ اور مہینے کے لیے بھی جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں ڈیفرنٹ گوڈ ویل کروز ہوتے ہیں ڈیوری کنٹریز کے وزیٹ ہوتے ہیں جس میں دوسرے موالک سے تعلقات کو بہتر منانے کے لیے وہاں پہ ہم ڈیپلومیٹک مشنز کرتے ہیں تو میکسیمم جو ہمارا پیریڈ ہوتا ہے سکس منٹس فور منٹس کے دوریشن کا پیریڈ ہوتا ہے یہ جی اس جہاز کا ایک اور حصہ ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہم آگا سے جانیں گے آگا مجھے طرح بتائے گا یہ کون سا ایریا ہے ابھی ہم موجود ہیں شپ کے وارڈ روم کے اندر یہ بسکلی کرو کا ایک ریکریشنل سپیس ہوتی ہے جہاں پہ کرو فری ٹائم میں آکے بیٹھتے ہیں اپنی کوئی ڈی ٹو ڈی اکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں لانچ ڈینر وغیرہ کرتے ہیں اور ساتھ اپنی ریکریشنل اکٹیویٹیز کو بھی مینٹین رکھتے ہیں جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ ہم بہت پرو لانگ ڈیریشن کے لیے بھی سی میں ڈپلائے ہوتا ہے تو اس میں ساتھ ساتھ کام کے موٹیویشن اور ریکریشنل اکٹیویٹیز کو بھی بنیاد بنایا رکھنا ضروری ہوتا ہے جی تو یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں ہماری زبان میں تو ہم اس کو کہتے ہیں نا this is the head of the ship جہاں سے جو ہے وہ تمام طرح چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں لیکن بہتر ہمیں آگا ہی بتائیں گے آگا مجھے بتائیں گے ابھی ہم پہنچ گئے شپ کے بریچ کے اوپر یہ جیسے کہ ہوای جہاں اس کے کوکپٹ ہوتا ہے تو یہ سوٹ آف بریچ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے جہاں سے شپ کو ایکشوالی کنٹرول کیا جاتا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سرونڈنگ ایک پانورامک ویو ہے کہ ساری طرف وینڈوز ہیں جس سے تاکہ ایک آوٹر ویو ہمیں آپسٹرکشن کے بغیر ملتا رہے اور پھر یہاں پہ ساتھ ساتھ ایک نومالی آفیسر ہوتا ہے جو کہ اس پوری ایکٹیویٹی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے سیفلی شپ کو نویگیٹ کرنا ہے اس کے پاس یہاں پہ مشینری کنٹرول بھی اویلیبول ہوتے ہیں اور شپ کو جس ڈریکشن میں لے کے جانا ہے اس کے لیے بھی اویلیبول سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ پہ سٹیٹ آف ڈی آرٹ چیزیں فیٹڈ ہیں جو کہ اس شپ کو منفرد بناتی ہیں جس طرح سے ڈیفرن نیوگیشنل لیڈارز ہو گئے جن چیزوں کو ہم یوز کرتے ہوئے شپ کو سیفلی ایک جگہ سے دوسری جگہ نویگیٹ کرتے ہیں اچھا آپ جو ہیں وہ ہم باہر کی طرف آئے ہیں اور اس وقت جس ایریا میں میں موجود ہوں یہ فورڈ ایریا ہے اور کس طریقے سے اس کو کیا کہا جاتا ہے کس طریقے سے یہاں پر تمام تر چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں لیفٹنین کمانڈر آگا ہمارے ساتھ ہی موجود ہے جی بتائے گا ابھی ہم پہنچ گئے ہیں جیسے کہ سب سے فورڈ ایریا میں اس کو ہم اپنی نیویل لائنگویج میں فوکسل کہتے ہیں یہاں پہ جیسا آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھ سکتی ہیں کہ سٹیٹ آف ڈی آرڈ یہاں پہ سیرفیس ٹوئر میزائلز ہیں سوپر ریپیڈ گن ہمارے پاس موجود ہے اور پھر کلوز جب ہم کسی کے طور پاہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک ایسیمیٹرک تھرٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لئے کاؤنٹر کرنے کے لئے ہمارے پاس چھوٹی یہ ٹول پوائنٹ سیون ایمیم گنز ہوتی ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے جہاز کی سیفٹی کو مناتے ہیں لیکٹنین کمانڈر آگا ہمارے ساتھ موجود ہے ویلکم باک جی میں اس وقت موجود ہوں پین ایس بابر میں اور اس کے بارے میں بہت ساری ایسی انفرمیشن ہے جو کہ ابھی ہمیں ملنی ہے کس طریقے سے یہ کام کرے گا کس طریقے سے کیا کیا جدید ٹکنالوجی جس کے اندر موجود ہیں اور کس طریقے سے یہ جو بحری سرحدیں ہمارے جوانوں نے سنبھالی ہوئی ہیں اسی پر بات کرنے کے لئے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کمانڈر حسنز یا جو کہ ایکزیکیٹیب آفیسر ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر مجھے بتائے گا سر سب سے پہلے کیسے ہیں میں بالکل ٹکٹاک مجھے بتائیں کتنا مشکل ہے جہاز میں رہنا جہاز میں رہنا یقینا ایک مشکل کام ہے بکوز وہ انیچرل ایک ہیبیٹیٹ ہے جس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری تربیت اس طرح ہوئی ہوتی ہے تو ہمارے لئے رہنا اور یہاں پہ کام کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور اب اس کی عادت ہو چکی ہے اور ہم بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ رہ سکتے ہیں مجھے بتائے گا کہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کی سرویسز کو مطلب آپ اتنے یوسٹو ہو گئے آپ کے ایسا تو نہیں لگتا کہ باہر کی زندگی الگ ہے سمندر کی زندگی الگ ہے بلکل ایک عادت سی ہو جاتی ہے کچھ ایسے کے بعد اب کیونکہ ہم لوگ بہت عرصے سے سمندر کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں پہ شپ پہ ٹائم گزارتے آئے ہیں تو ایٹھ آف سپٹیمبر نیوی ڈے اس کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی بتائے گا ہماری عوام کو کہ کیوں منایا جاتا ہے کیونکہ لوگوں ماشاءاللہ سے لوگوں میں مس کنسپشن بہت زیادہ ہے 65 کی وار کے اندر جس طریقے سے ہیروائکلی ہمارے جوانوں نے ہمارے افسران نے حاضری سے دشمن کا مقابلہ کیا اس کی اعزاز میں منایا جاتا ہے اس زمانے میں جو جوش و ولولا تھا وہ جوش و ولولا آج بھی ہے اور آج بھی ہم بالکل تیار ہیں کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لئے پاکستان نیوی جو ہے وہ ہر دم تیار ہے اس کے لئے ہمارے شپس ہمارے ائرکراوٹس اور ہماری سبمرینز جو کہ پاکستان کوس لائن پہ آئے یا پاکستان کی سردی سمندری حدودوں کو پار کرنے کی کوشش کریں پاکستان نیوی ہو گئی پاکستان آرمی ہو گئی پاکستان ائر فورس ہو گیا ہو گئی کس طریقے سے آپ لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب تک کوئی جنگ منگ نہیں ہو جاتی مسئلہ نہیں ہو جاتا میں تب تک آپ لوگ کیا سکون آرام کرتے رہتے ہیں بسکلی جو آپ نے پوچھا بڑا ویلڈ ہے کیونکہ پاکستان نیوی جو ہے وہ اکثر کیملا لیئر سے باہر ہوتی ہے اور سمندر میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ اتنا میڈیا کوریج نہیں ہوتی تو اس لحاظ سے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ پاکستان نیوی like other armed forces ہر وقت جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اور ready ہوتی ہے اور deployed رہتی ہے deployed رہنے کا مقصد جو ہے ملک کا جو نائنٹی فائی پرسنٹ جو ٹریڈ ہے وہ it is through sea تو سی بارن ٹریڈ جو کہ آپ کی اکانومی اور لائف لائن ہے کنٹری کی اس کو maintain کرنے کے لیے پاکستان نیوی کے شپس ہر وقت جو ہے وہ سی میں ڈیپلائی رہتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے پاکستان کے جو نیوی کے ائرکراوٹس ہیں میری ٹائم ریکانسنس ائرکراوٹ وہ بھی ہر وقت ڈیپلائی رہتے ہیں تاکہ جو سی لینز اف کمیونکیشن ہے ہمارے وہ ہر وقت کھولے رہے اور رسک فری انوارمنٹ ہو لگ کے لیے ٹریڈ کرنے کی اور اس کی انشور کرنے کے لیے ہمارے شپس اور ایک راوٹس آلویز ڈیپلائی یہ تھوڑا سا لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ لگتا ہے کہ شاید پیس ٹائم میں نیوی اس ناٹ ونگ اینیتھنگ اور کچھ انسیڈنس کی ریسنٹ انسیڈنس کی جس میں بہت سارے انسیڈنس ایسے ہوئے بھی ہیں جس میں جیسے آپ نے بات کی کہ نیوی کے جوان یا ہمارے جو پاکستان کسی بھی فورسے سے تعلق رکھنے والے جوان ہیں وہ آگے بڑھ کر اسی جوش اور جذبے کے ساتھ اپنا آپ بلا کر حبل وطنی کو آگے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور کوششوں میں کامیاب بھی ہوتے ہیں کہ پاکستان کی سرحدوں کو چاہے وہ بہری ہوں چاہے وہ زمینی ہو ان کو جو ہے وہ پرٹیکٹ کیا جا سکے مجھے بتائیے گا کچھ انسیڈنس جن میں ہم کہیں کہ نیوی کا جو اہم کردار رہا ہے ہمیشہ وہ کچھ انسیڈنس ہمیں بتائیے تاکہ ہماری بھی ذرا آپ کو پتہ ہے پاکستانی قوم کی آداشت تھوڑی کمزور ہے تو درست پر بھی روشنی ڈالیے گا بالکل صحیح ہے اگر ہم لوگ پاسٹ میں وارس کی بات کرتے ہیں وہ تو پرابلی ایویون نوز کہ سکسی فائی میں و سینیڈی ون میں پاکستان نیوی کا کیا اہم کردار رہا ان پرٹیکلر اگر ہم سکسی فائی کی بات کریں تو ہماری پاکستان نیوی نے اپنے سے کئی گناہ بڑی ایک فوج کو بلکل محصور کر دیا ان کے ہاربر تک اور اس سے وہ باہر نہیں نکل سکی اس کے بعد اگر ہم فاسس پاورڈ کریں ان وی سی دی پریزنٹ سچ سچویشن تو ہماری نیوی نے اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کر لیا ہے اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو جس طرح بھی آپ اس شپ پہ بھی کھڑی ہیں لیٹس شپس اور ٹکنالوجی سے لیس کر لیا کہ جتنے بھی اینیمی کے کوئی فورڈ ڈپلائمنٹ کی ایکشنز ہوتے ہیں ان کو فورن کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈپلائمنٹ سٹرٹیجیز اپنائی ہوئی ہیں کہ وہ ہر دفعہ نگیٹ ہو جاتے ہیں تو ایک تو یہ کانسپٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اگر اسی ریڈینس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی ریسنٹ ایکزامپل آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک انڈین سبمرین جو ہے جو کہ پاکستان کی سمندری حدود کے اندر داخل ہونے والی تھی اس کو بہت ہی پروفیشنلزم سے آئیڈنٹیفائی کیا اور اس کو اپنے سمندری حدود سے دور بھگا دیا ایک ریسنٹ ایکزامپل ہے اس کے علاوہ جو آرم فورسز ہیں جس میں کہ ہماری نیوی بھی دے آر ریڈیلی ڈیپلائیڈ جو کہ ہمینیٹیری اسسٹنس اور ڈیزاسٹر ریلیف کے آپریشنز اگر کوئی ہو رہے ہو ان کے اندر جو ہے وہ بہت مدد کر رہی ہوتی ہے اسپیشلی جب یہ سلاب آئے اور اس طرح ہی چیزیں تو اس میں جو ہے وہ ہماری ڈائیونگ ٹیمز ہماری اور ٹیمز جو ہے میڈیکل ٹیمز ہماری اور فیسیلیٹیز بوٹس اور بہت ساری فیسیلیٹیز جو ہے وہ یوٹلائز ہوتی ہیں ان آرڈر ٹیلپ دی جنرل پبلک کتنا آر سا آپ سمندر کے اندر ہوتے ہیں اور سمندر میں رہتے بے کہاں کانا آپ لوگ ٹرابل کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ سب جو ہے ڈیپینڈز اپون دی ٹاسکنگ ٹاسکنگ کے لحاظ سے شپ کی ڈپلائیمنٹ ہوتی ہیں بٹ آن ای ایوریج شپ جو ہیں وہ جب آپریٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس ویر ویڈال ہوتا ہے کہ وہ بہت ایکسٹینڈڈ ڈیوریشن کے لیے آؤٹ اٹ سی رہ سکتے ہیں اور اس میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیول بھی اویلیبل ہوتا ہے اور لوگ کے اور کرو کے رہنے کے لیے کھانے پینے کے لیے تمام اشیاں بھی موجود ہوتی ہیں اور اس کو ریپلانش کرنے کے بھی کیپیبلیٹی جو ہے وہ شپ پہ موجود ہوتی ہے جو کہ آپ ٹینکر سے اور آکزلری یونٹ سے کرنے کے بعد آپ اپنا ڈیوریشن اور ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ جوان جو کہ بحری سرحدوں پر ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور کس کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے فرائز کو سرانجام دے رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں پر سکون کی چین کی نینس ہو سکیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے حسن زیاد صاحب جو کہ کامانڈر ہیں اگزیکٹیو آفیسر بھی ہیں بہت بہت شکریہ سر آپ کا پرگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے موسیقی 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 میرے ساتھ موجود ہیں سید مدسر فرید جو کہ لیفٹرین کمانڈر ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام سب سے پہلے تو مجھے جاننا ہے سکس آف سپٹیمبر نائنٹین سکسٹی فائف کیا ہوا تھا جیسے کہ یہ تو ہم نے بچپن سے پڑھایا اور ہماری پوری قوم کو معلوم ہے کہ سکس سپٹیمبر نائنٹین سکسٹی فائف کو دشمن نے رات کی تاریخی میں بغیر بتائے ایک عجیب سا ہم پہ اٹیک کیا تھا حملہ کیا تھا جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری بحری فضائی اور زمینے فوج نے برپور جواب دیا تھا اور باقیے فوج کے ساتھ ساتھ ہماری جو پاک بہریہ ہے اس میں بھی مکمل اپریشنز کیا تھا اور اپنی جو ہماری سمندری حدود ہے اس کی مکمل دفاع کیا تھا اس کا اور اس کے ساتھ ہم یہ دشمن کی جہاز جو کہ آپریشن کے لیے نکلنے والے تھے ہم نے ان کو وہیں پر ہی اٹیک کر دیا تھا ان پر اور ان کو اس قابل نہیں چوڑا تھا کہ وہ ہمارے جو ہمارا سمندری حدود ہے اس میں آسے ہیں مجھے یہ بھی بتائے گا کہ جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں اگر ہم بات کریں نیوی کی تو کون کون سے ایسے ہتھیار ہیں جس سے جو ہے وہ پاکستان نیوی جو ہے وہ لیس ہے کیا کیا ایکوپمنٹس ہیں کس کس طریقے سے اگر ہم آج سے دس سال پہلے چلے جائیں یا پچس سال پہلے چلے جائیں اور اب کی ہم بات کریں تو کتنی ہم نے جو ہے وہ اس میں نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اور کس طریقے سے ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یا دارٹ مچ سٹرونگ کے ہم جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ہر قسم کی جنگ کے لیے تیار ہیں پاکستان کا میزائل ٹیکنالوجی میں ایک نام ہے دنیا میں ہمارے پاس جدید سے جدید میزائل ٹیکنالوجی آویلیبل ہے اگر میں اس چپ کی بات کروں یا پوری نیوی کی بات کروں تو دس پندرہ سال پہلے ہمارے پاس جو ویپنس نہیں تھے یا جو جن چیزوں کی پاکستان میں ڈیویلیپنٹ نہیں تھی اب پاکستان انٹی جینیز کی وہ چیزیں خود ڈیویلپ کر رہے ہیں میں اگر اس شپ کی بات کروں تو ہمارے پاس لانگ رینج سرفیس ٹو سرفیس پاکستانی ساختہ میزائل آویلیبل ہیں جو کہ کسی بھی جگہ پہ لینڈ یا سرفیس پہ آپ نے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں ان میزائل کی مدد سے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ہمارے پاس اس شپ پہ لانگ رینج انٹی ائر میزائل بھی ہیں جو کہ کسی بھی ائر تریٹ کو نیوڈیلائز کر سکتے ہیں بے شک وہ فائٹر جیٹس ہیں یا میزائلز ہیں تو آپ ان میزائلز کو یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر میں گنز کی بات کروں تو ہمارے پاس بڑی سٹیٹ آف دا ہارٹ موڈرنائیز گنز ہیں جو کہ ایسٹرن اور ویسٹرن ٹکنالوجی پر مشتمل جدید ترین گنز ہیں اس ٹائم دنیا میں ساری دنیا ان کو یوز کرتی ہے اور ہمارے پاس جو اپگریڈڈ ورزن ہیں کیونکہ ہمارے پاس نئے پریٹ فارمز آ رہے ہیں ہمارے پاس اپگریڈڈ ویپنز آویلیبل ہیں جو کہ کسی بھی جگہ ایسٹرن ہی گیون ٹائم ہم اپنے ٹارگٹس کو نیچانا بنا سکتے ہیں اگر ہم بات کریں بہری سرحدوں کی تو سینسرز جو ہوتے ہیں یا ریڈارز جو ہوتے ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اب چونکہ پاکستان نے بھی کہ ہم بات کر رہے ہیں اگر ہم بہری فوج کی بات کریں تو کتنی گہرائی سے اگر آ رہی ہو یا کوئی کسی اور کی مرین ہو یا کسی اور کی شپ ہو تو کتنا ٹائم لگتا ہے آپ لوگ کو گیج کرنے میں کہ کوئی جو ہے وہ ہماری سمندری عدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے سینسرز ریڈارز اس کے بارے میں بتائے گا اس کے بسکلی ہمارے پاس جتنے ریڈارز آویلیبل ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس الیکٹرانیک سپورٹ میرز کا ایکوپنٹ بھی آویلیبل ہے اس مقصد کے لیے سب سے پہلے میں ریڈارز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے پاس ویسٹن ٹکنالوجی کے جدید ریڈارز آویلیبل ہیں جو کہ میل سرویلنس ریڈارز بھی ہیں اور فائر کنٹرول ریڈارز بھی موجود ہیں جو کہ بہت دور سے لائک آپ کہہ سکتی ہیں کہ مورڈن ٹو ہنڈر پلس کلو میٹر سے وہ اپنے ٹارگیٹ کو ڈیڈائٹ کر سکتے ہیں اس کو ٹریک کر سکتے ہیں اور اس پہ میزائل یا گنز کی فائرنگ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس الیکٹرانیک سپورٹ میرز بھی آویلیبل ہیں جو کہ سیم مورڈن ٹو فیفٹی کلو میٹر پلس ریڈ سے وہ کسی بھی ٹارگیٹ کو جو کہ کوئی بھی شپ آ رہا ہے یا کوئی بوٹ آ رہی جیسے آپ نے کہا وہ اپنے ٹرانسویشن کرے گا ہمارے پاس کوئی بوٹ آ رہی ہے کوئی شپ آ رہا ہے جو کہ ٹرانسویشن کر رہا ہے اور اسی ٹائم پہ ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس ڈیریکشن سے آ رہا ہے اور کس فرکویسی پہ وہ آپریٹ کر رہا ہے یا کس جہاز کا یہ ریڈ آر خود سکتا ہے اور اکارڈنگلی ہم اپنے میز لے لیتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے جہاز جو ہے وہ سمندر میں ہوتا ہے کیا لائف ہوتی ہے کیا روٹین ہوتی ہے کیونکہ ہم نے سنا ہے بڑی کاف روٹین ہوتی ہے کس طریقے سے آرام کا ٹائم ملتا ہے نہیں ملتا بسکلی دو ٹائپس کی رولز ہوتے ہیں ہمارے جب ہم سی میں ہوتے ہیں ایک پیس ٹائم ہے ایک وار ٹائم ہے پیس ٹائم میں ہماری ڈیفرنٹ ایک سائز چل رہی ہوتی ہیں جو کہ ہم ٹریننگ چل رہی ہوتی ہیں وہ انڈیویجوالز ہوتی ہیں وہ ٹیم کی ٹریننگز ہو سکتی ہیں اور وہ پوری فلیٹ کی بھی ہو سکتی جس میں کئی یونٹس پارٹسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں وار ٹائم کی بات کروں تو وار ٹائم میں ہمارا جہاز جو ہے وہ ہر طرح کے ہمارے ویپنز اور سینسرز آن لائن ہوتے ہیں آن ہوتے ہیں اور آویلیبل ہوتے ہیں ایٹ اینی گیون ٹائم ہمیں کوئی بھی ٹارک ملے کوئی ٹارگٹ ملے تو وی ریمین ریڈی کہ ہم اس ایریا پہ جہاں پہ ہمیں ٹاسک گیا گیا ہے وہاں پہنچے اور وہاں پہ اپنا جو بھی آپریشن ہمیں ٹاسک گیا گیا ہے وہ آپریشن کمپلیٹ کرے ہاں جہاں تک آپ نے بات کی ہے آرام کی تو یہاں پہ ہمارا ایک سسٹم ہے منظم طریقے سے ہم چلاتے ہیں کہ پیس ٹائم اور وار ٹائم دونوں میں ہم اپنے پرسنیلز کو آرام کا بھی موقع دیتے ہیں ان کی ہر ٹیمز ہوتی ہیں جن کی واچز ہوتی ہیں اپنی وارچ پر بندہ ہمارے جو سٹاف ہوتے ہیں وہ آرام بھی کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جب ایکشن ہو تو پھر ہنٹر پرسنٹ اویلیبیلیٹی بھی ہم انشور کرتے ہیں تو ہم نے اس طرح ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ اگر ہم پیس ٹائم میں ہیں تو ہم لوگوں کو ریلیکس کر سکیں ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے اور اگر ہم وار ٹائم میں ہیں کسی بھی آپریشن میں ہیں تو ہماری جو ہنٹر پرسنٹ کی شپس کمپنی ہے وہ ساری اویلیبل ہوتی ہے ہمارے سارے ویپنز اور سینسرز مہنڈ ہوتے ہیں اور بلکل ریڈی ہوتے ہیں فور اینی کائنڈ اف ایکشن وچیز ڈیویڈ بائی دگوار امیل اف پاکستان بہت شکریہ سید مدسر فرید میرے ساتھ موجود ہے لیپٹینن کمانڈر جس طریقے سے یہ چیزیں بتا رہے تھے کیسے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور اس وقت جس شپ میں ہم لوگ کھڑے میں یہ پین ایس بابر ہے جس کی 6 سپٹیمبر کو انڈکشن ہوئی ہے اور ٹرکی سے جو ہے وہ یہ شپ پاکستان آیا ہے بہت ساری اور چیزیں ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان نیوی سے ریلیٹڈ ہیں جو ہمیں نہیں پتا جو ہم جاننا چاہتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے وہ تمام طرح چیزیں بھی جانیں گے کس طریقے سے کیا لائف ہوتی ہے ہم تمام طرح لوگوں کی جو کے بحری حدود میں ہوتے ہیں ہماری بحری سرحد کتنی ہے بہت سارے ایسی سوالات ہیں جن کے جوابات ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نیوی ڈے سے بہتر اس کا دن نہیں ہو سکتا تھا تو آج ہے ایٹھ آف سپٹیمبر یعنی کی نیوی ڈے تو اسی پر جو ہے وہ ہم آگے بھی بات کریں گے لیکن پرگرام میں بکت ہوا ایک بریک کا میرے ساتھ پرگرام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں نیوی ڈے کے حوالے سے کس طریقے سے ہماری جو میری ٹائم لائف ہے کس طریقے سے لوگ یہاں پر ہماری جو جو جوان ہیں وہ اپنا سب کچھ بھول بلا کر وہ یہاں پر اپنی جو ان کے فرائز ہیں وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہماری بحری سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہوتے ہیں کون کون سے ہتھیار ہوتے ہیں سب کچھ آپ کو پتا چلا اس وقت جو ہے میرے ساتھ موجود ہیں کیپٹن سجاد اکبر صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں پی این ایس بابر کے بارے میں اسلام علیکم سر پی این ایس بابر کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں بتائیں بابر جو ہے پی این ملگم پروجیکت کا پہلا جہاز ہے اس پروجیکت کے تحت چار جہاز بنیں گے دو ترکی میں بنیں گے اور دو پاکستان کے قراجشی پیار میں بنیں گے یہ ترکی کے اشتراک سے تیار کیے جانے والے جہاز ہیں پی این ایس بابر ریسنلی اس نے پاکستان نیوی کو جوائن کیا ہے ریسنلی انڈکٹ ہویا ہے یہ بڑا جہاز ہے جدید اس پہ ویپن سینسرز فیٹڈ ہیں بہت اچھی کیبولیٹی ہے جہاز کی پی این ایس بابر یہ بابر کا نام لینے والا تیسا چوتا جہاز ہے اس سے پہلے تین جہاز پاکستان نیوی میں بابر کا نام لے چکے ہیں یہ چوتا جہاز ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو عام پاکستانی عوام کو پتا ہونی چاہیے کہ پاکستان نیوی جو ہے وہ کیا کیا کر رہی ہے پاکستان نیوی کا پاکستان کی سمندر عدود کی حفاظت کرنا کسی بھی کسی بھی جاریت کو روکنا ہے دوسرا ایک اہم کام جو پاکستان نیوی سر انجام دیتی ہے وہ ہے ہمارے پانیوں میں اور اس کے ایجیزن پانی میں میریٹیم سیکیروٹی کو انشور کرنا یہ میریٹیم سیکیروٹی انشور کرنا کیوں ضروری ہے پاکستان کی جسے آپ کو بتا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ ریڈ پاکستان کی سمندر کے راستے سے ہوتی ہے تو یہ ٹریڈ روٹس ہیں اس کی میریٹیم سیکیروٹی پاکستان کی ایکنومی کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے ناسیب ہمارے لیے ایمپورٹنٹ بلکہ یہاں پر جو گلف سے گاریبین گل سے جو ٹریڈ روٹس ہیں وہ سارے کے سارے یہاں سے پاس ہوتے ہوئے جاتے ہیں یہ ایریا اس لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے تو جو ہم میریٹیم سیکیروٹی کرتے ہیں ناسیب سے پاکستان نیوی کو پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ دنیا کی کو بھی ہم کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کی ان کی ٹریڈ میں ان کی میریٹیم سیکیروٹی میں اس کے لیے پاکستان نیوی میریٹیم آویننس کے لیے ملک میں بڑا کام کرتی ہے مختلف کمپینز پاکستان نیوی سپورٹ کرتی ہے کوٹیل کمینوٹی کے لیے ملک میں مہت او آویننس querانے کے لیے ملک میں مہت او آویننس بڑھنے کے لیے اس کے لامر پاکستان نیوی انفر segments پاکستان IDs ملکے ایک ایک سایز بھاراکودہ کنڈک کرتے ہیں جس کے اندر پینسی کے پیٹی اور تمام سٹیکھولڈرز جو کہ مریٹا ایم سیکٹر سے ریٹی ہیں وہ سب ملکے ایک ایک سایز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کسی کسی کا کوئی ڈیزاسٹر مریٹا ایم سیکٹر موجود ہو جائے یا کوئی اور اس کو کیسے ملکے کیا سکتے ہیں اس کے ایفیکس کیا سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان نیوی مریٹا ایم پولیشن کو روگنے کے لیے کوسٹل کمیونٹیز کے ساتھ انگیج ہے پاکستان نیوی بیچ کے پروجیکٹ کرتی رہتی ہے اس کے علاوہ ایک ایک بڑا ایمپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کو بتا ہمارا کی ریگ سیری میں کوسٹل ایریا میں مینگرووز ہیں ان مینگرووز کو بڑھانے کے لیے پاکستان نیوی کنٹینیوز لی مینگروز پلانٹیشن کرتی رہتی ہے نئے پودے مینگروز ہوگاتے رہتے ہیں جو پرانے لگے ہیں ان کو پرزرف کرنے کے لیے ایفرٹس کرتی رہی ہے تو یہ ایک کنٹینیوز ایک ایفرٹ ہے جو پاکستان نے بھی کر رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا ہے جیس جاز پہ آپ کھڑی ہیں بابا اور اس طرح جیسے نئے جاز ہیں ان پہ جو ایکیوپنٹ نصب ہے وہ ایسا ایکیوپنٹ ہے جو کے لیٹیسٹ جو انوارنمنٹر پروٹیکشن میجرز دنیا میں لیے جا چکے ہیں آئی ایم او انٹرنیشن کی طرف سے جو ریکمینڈڈ ایکیوپنٹ وہ انسٹال کیے گئے ہیں اس جاز کے ایکیوپنٹ میں خاص بات ایسی ہے کہ کوئی کسی بھی کسی بھی کسی کو اوائل سپل یا کسی کسی کو ایسا ڈسچارج جو کہ انوارنمنٹ میریٹان میں پلوشن پھلا سکتا ہے اس کو روکنے والے ایکیوپنٹ ہے کہ آپ غلطی سے بھی یہاں پر پلوشن نہیں کر سکتے سسٹمز ایسے لگے میں اس جاز کے اندر نصیبی اس جاز پہ جیتے میں نئے جاز ہیں ان طرح پہ پاکستانی میں انشور کیا ہے کہ ایسے ایکیوپنٹ لگے ہوں جو انوارنمنٹر پروٹیکشن پلوشن یا اس طرح کی کوئی بھی چیز پھلا ہو اس کو روکا جا سکتے ہیں ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہو تھوڑی سی بہتر حالت میں اس مزید خراب کیا جا سکے اور کس طریقے سے کریں ہم نکالتے رہتے ہیں تو یہ بڑا ضروری بھی ہے کہ آپ کی چاہے وہ آپ کا سمندر ہو جائے آپ زمین کی بات کریں صاف سو ترانہ چاہے یہ بڑا ضروری بھی ہے کیونکہ آپ بہت ساری ایسی آہ بہت ساری ایسی جانور ہیں جو کہ سمندر میں ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ضروری ہے اچھا مجھے بتائے کہ سزاد سا بڑا امپورٹن ہے جس سے ہم بات ابھی کر بھی رہتے ہیں آج کے پروگرام میں کہ کس طریقے سے سمندری حدود کی پیٹیکشن کی جاتی ہے کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ تیار رہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسے دشمن کی جانب سے کوئی بھی کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ میری نگاہ ڈالے تو پتہ آؤ باکستان نیوی کو لیکن اگر کوئی قدرتی آفات آ جاتی ہیں اس کو کس طریقے سے آپ لوگ ٹیکل کرتے ہیں چلیں یہ تو آپ لوگ میکانیزم بنا لیا آپ نے لیکن اگر قدرتی آفات ہوں تو اس کے لئے ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں دل کو درب کے افاتم ہوں تو اگر بات پہلے جائیں تو دوہزہ تار میں سب سونامی آئی تھی تو پاکستان نیوی نے نیوی کے جاسبوں میں مالدی اس میں تویرز جو تھای وہ سٹینڈیڈ ہو گئے ان کو کوئیٹ کیا تھا تو انہوں نے ہی ستاری جاہزциح تم دیوتر اپن یعنی زندگی یہ سنمی کے لئے پر ہمارے جاہز جاہز دنویسیہ میں ہمارے جاہز کہتے اور مران جاہز اسی طرح جب بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی اس طرح کوئی فلرز آ جاتے ہیں بارش آ جاتی ہیں تو پاکستان نیوی ہمیشہ وہاں پر امدادی کام جاری رکھتی ہے ہمارے شیپس امدادی سامان لے کے جاتے ہیں اگر آپ پاکستان کے لئے بات کریں ریسنٹلی ترکی میں زلزل آیا تو پاکستان نیوی کے دو بڑے ٹینکرز نسر اور مووین امدادی سامان لے کے یا آل دا ویس ریڈ سی سے کراوس کر کے سویس کلال سے کر کے ترکی لے کے گئے مرسل لے کے گئے اور وہاں پر امدادی اشیاں ڈیلیور کریں پاکستان کے اندر بھی گوادر میں یا کوسٹلی ریز میں جبی اس طرح کی قسم کا کوئی ڈیزاسٹر ہو تو پاکستان نیوی نہ کے پاکستان کی شپس بلکہ ہلیکاپٹر جہاز آپ کے بتا ہے ہماری کافی پریزنس ہے ہمارے کوسٹل کمانڈ کے اسیٹس ہیں لوگ ہیں وہ تمام وہاں جا کے ڈیانز میں جو نالے ہوتے ہیں جہاں پا پانی زیادہ فلڈ جاتا ہے لوگ ستنڈیڈ ہو جاتے ہیں وہاں جا کے مدد کرتے ہیں اسی طرح سندھ کے اندر بھی جب بھی اس طرح کوئی فلڈ آیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا پاکستان نیوی کے ڈائی ورز اور پاکستان نیوی کی امدادی ٹیمیں دوسری فورسز ملکے بڑا سپورٹ کرتی رہی ہیں اس دن کے حوالے سے اس دن کی مناسبت سے پاکستانی قوم کے نام کوئی پیغام آپ دینا چاہے تو وہ پلیز دے دیں اس دن انیس سو پیسٹر میں ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی اور اس ملکہ دفاع کیا آج بھی ہمارے لوگ اسی جذبے کے ساتھ اپنی ڈوٹی سر انجام دینے کے لئے تیار ہیں ہر ملک کی طرف پڑھنے والی ہر میلی آنک کو جواب دینے کے لئے ہم تیار ہیں ہر دم تیار ہیں ہماری نیوی اسی طرح کنفیگرڈ ہے ہمارے اسی طرح تیار ہیں اسی طرح ڈسپرزڈ ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی شورٹ ٹائم میں کبھی بھی ہم پر ضرورت پڑی تو فوراں ہم ملک کے دفاع کے لئے تیار ہیں دشمن کو قرار جواب دینے کے لئے تیار ہیں اس کی جاہریت کو روکنے کے لئے تیار ہیں اور جو بھی مشن ٹاسک ہمیں دیا جائے گا انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے اور اسی جذبے کے ساتھ نہ سی پینس بابر بلکہ پوری پاکستان نیوی کا ہر افسر ہے ہر جوان اور اس ملک کا جس طرح شہری تیار ہے ہم اس کے لئے ہر دم تیار ہیں شکریہ کیپٹنٹ سجاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کے پروگرام میں جس طریقے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انیس سو پینسٹ میں تمام تر جو ہماری پاک فوج کہہ لیں ہماری تمام تر فورسز کہہ لیں جس میں پاکستان ہماری آرمی ہو گئی ایئر فورس ہو گئی نیوی ہو گئی شامل تھے تمام تر فورسز نے جس طریقے سے اس وقت انیس سو پینسٹ میں آج سے کئی سال پہلے مقابلہ کیا جب آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جو آج کل کی ٹکنالوجی ہے جو آج پاکستان کے پاس ہتیار ہیں اس وقت میں نہیں تھے تب بھی جو رات کی تاریخی میں پاکستان پر جو ہے وہ میلی نگاہ ڈالی گئی تھی اس کا جواب بھی پاکستان نے دیا تھا اور آگے آنے والا کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو جس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو جس سے پاکستان کو اس بات سے خطرہ ہو کہ کوئی بھی جو ہے وہ پاکستان کی طرف میلی نگاہ ڈال سکتا ہے تو ایسا نہیں کیونکہ یہ ایک ایسا سینسٹیف ٹاپک ہے جس پر جو ہے وہ نہ صرف ہماری فورسز بلکہ ہماری جو پاکستانی عوام ہے چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو بزرگ ہو پاکستان کے لیے جو ہے وہ ہر بندہ تیار رہتا ہے اور اسی طریقے سے تیار رہنا چاہیے اور سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بھی ہمارے جوان ہیں چاہے وہ زمینی سرحدوں پر کھڑے ہیں چاہے وہ ائر فورس کی ہم بات کر لیں چاہے جو ہماری سمندری حدود پر کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فاملیز کو جو ہے وہ بعد میں رکھتے ہیں اپنے پاکستان کو پریورٹی پر رکھتے ہیں تو اتنا جو ہے وہ یقیناً ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کی دل سے عزت کریں اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر جو ہے وہ آگے بڑھیں کیونکہ اتنا جوش و جذبہ ہوتا ہے لیکن جب کسی کو جب ہمارے جوانوں کو پتا ہو کہ پاکستانی قوم پیچھے کھڑی ہے تو پھر جو ہے وہ کسی بھی طریقے کا جواب دینے سے جو ہے وہ نہیں کتراتے ہیں ایٹھ آف سپٹیمبر نیوی ڈے آج کی پروگرام کا جو ہے ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا میں ہوں آپ کے مزمان شاہستہ رزا پروگرام سے مجھے دیں اجازت اپنا رکھئے گا خیال اللہ حافظ پاکستان زندہ